میں اب آپ کو اس ایریا کا درباع شریف ہے ادھر وزیٹ کرواتی ہوں ڈاکٹر خریر اس کی ڈیٹیلز کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں وہ ہمیں بتائیں گے اس کے بارے میں کہ یہ اس علاقے کا درباع شریف ہے اور اس کے بارے میں کچھ آپ کو مزید انفرمیشن دیں گے یہ بچی کہہ رہے تھے کہ باہر لے کے چلیں گے یہ ہی تو میرے دل میں آیا کہ ادھر ادھر لے جانے کی وجہ میں چلیں گے آپ کو ایسا ہمارے علاقے کے جو مین جو فیر صاحب ہے ہمارے علاقے کے مین جو قدیم سین ہے یہاں پہ یہاں پہ کیمرہ تو لیسا فوکس کریں گے یہ دیکھتا اندرکاش ہوئی کہ حضرت خاجہ پیر سید حضرت خاجہ شاہد علی شاہد صاحب رحمت اللہ اور پیر سید خاجہ مکرول شاہد شاہد صاحب رحمت اللہ یہ ان کا دروار ہے یہ اس علاقے کا دروار ہے مین جدی میں تو بھی ہم آپ کو اندر بھی دکھاتے ہیں کیونکہ اندر دروار چیر کیسے ہیں اندر ان کا مزار ہے قبر مبارکہ ہے تو وہ بھی ہے یہاں پہ وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پہ اس بھی ہوتا ہے آپ کو میں بتاؤں کہ یہاں پہ نا ہر سال کی چودہ پندرہ سولہ اکدوبر کو جیسے ہی موسم چینج ہوتا ہے گرمی ختم ہوتی ہے سردی کا موسم سٹارٹ ہونے والا ہوتا ہے موضل موسم ہوتا ہے تو یہاں پہ اور سے مبارک ہوتا ہے چودہ پندرہ سولہ اکدوبر کو سال میں بہت بڑا عرصت ہوتا ہے یہاں پہ بہت سارے لوگ آتے ہیں تو یہ اور سے مبارک ہوتا ہے تو اسے ہم آپ کو بندرہ سے بکھاتے ہیں کہ یہاں بھی اندر سے کیسا ہے یہاں مزار شریف سبر مبارکہ جو درمیان میں ہے حضرت عرشاد علی شہرشہ صاحب بیٹے جوتہ باہر جوتہ باہر اور سائیڈ پہ جو ہیں آپ نے لکھے ہویا وہ قبریں ان کی ہیں پیر حضرت خوابہ باسد محمود صاحب یہاں پہ ہے شاہد علی شہرشہ صاحب ان کی سابزادی کی سابزادہ ساری فیملی کی ان کی اندر ہی اپنے ان کی یہ قبر مبارکہ ہے یہاں پہ قوالی ہوتی ہے اگر آپ کو میں عرص پہ تھوڑا سا ڈیٹیل سے بتاؤں تو عرص میں یہاں پہ قوالی شریف ہوتی ہے ایک چیز میں کوئی بھی والگیریٹی نہیں ہوتی یہاں پہ ایسا نہیں ہوتا یہاں پہ سمپل قوالی شریف ہوتی ہے ناد شریف ہوتی ہیں لوگ آتے ہیں قوالی سنتے ہیں دکانے ہوتی ہیں شاپنگ ہوتی ہیں چیزیں کھٹے ہیں اور پھر لنگر شریف ہوتا ہے لنگر تکشیم ہوتا ہے دو ٹائم صبح بناشتہ بھی ملتا ہے دوپیر کو رات کو دو ٹائم لنگر فری یعنی کہ کھانا بہت اچھی قسم کا ان کو سارے جو لوگ جہاں پہ شامل ہوتے ہیں یہاں پہ اس کے علاوہ جب جو اپنے ان کے مریدین کی بہت بڑی تعداد ہے ان کے جو پیر صاحب ہیں جو مریدین سارے حاضر ہوتے ہیں تو وہ یہاں پہ اگر آپ چودہ بندہ سوبر کو یہاں پہ پہ بزر کریں تو یہاں پہ آپ کے ایک پورا شہر بستہ با نظر آئے گا بہت رونک ہوتی ہے بہت لوگ ہوتے ہیں بہت ہلا گلا ہوتا ہے لوگ انجوائے بھی کرتے ہیں انٹرٹینمنٹ بھی ہوتی ہے لوگوں کی قوالی بھی سنتے ہیں سنت خان قوالی خان آتے تھے اور یہاں پہ میں آپ پہ دور بات بتاؤں کہ نصرت فتیلی خان صاحب بھی ایک دفعہ یہاں پہ آئے تھی جو پاکستان کے ورلڈ لیجنڈ ہیں اس کے قوالی کے نصرت فتیلی خان صاحب نے بھی آکے یہاں پہ قوالی کہی ہوئی ہے تو گوھر بھی مہر علی شہر قوال کے ہیں مرزین میں سے نکل گیا ہے بڑے مشہور قوال ہیں وہ بھی یہاں پہ آتے رہے ہیں سابری قوال نہیں وہ دو ہیں میر علی اس طرح کا مرزین سے نام نکل گیا ہے تو وہ دو بہت مشہور قوال وہ بھی یہاں پہ آتے رہے ہیں تو مین یہاں پہ ان کا جو ہے نا وہ قوالی ہی ہے ان کا مین جو ہوتا ہے اس پہ قوالی بہت سننے والی اب ہم آپ کو اندر سے بھی درباع شریف کا وزیٹ کر آتے ہیں یہ درباع شریف ہے یہاں پہ ان کی جو پیر صاحب ہیں ان کے خاندان کی قبریں ہیں اور ان کے مزار ہیں یہ قلب حضور پیر سید قلب عباس صاحب کی قبریں مبارک ہیں یہاں پہ یہاں پہ باقی ان کے خاندان کی قبریں ہیں یہ سادات ہیں سید ہیں سید پیر ہیں ماشاءاللہ سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مقبول اس آنشہ صاحب آپ کا نیم انہوں نے رکھا تھا میرا نام انہوں نے رکھا ہوا مقبول اس آنشہ صاحب اچھا آپ کی امیہیں ان کی مریض تھیں اور آپ کا نیم انہوں نے سجیسٹ کیا تھا یہ پیر صاحب ہیں ڈاکٹر خریل کا جنہوں نے نیم سجیسٹ کیا تھا جب یہ پیدا ہوئے تھے ان دونوں بھائیوں کا ڈاکٹر خریل کے بڑے بھائی کا یہ بہت تھی بہت اچھے تھے بہت اللہ تعالیٰ ان کو کروڑ کروڑ جنت دے بہت در اچھے تھے آمین یہ ان کی حبی بھی تھی کہ کوئی غریب آ جاتے تھے تو یہ ان کی حل بہت کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان کو کروڑ کروڑ جنت دے ان کی مدد بہت کرتے تھے کوئی غریب آ جاتا تھا کوئی ضرورت مند آتا تو اپنے پاس سے بھی ان کو چیزیں دے دیتے تھے اور پھر یہ تعلیم کو بڑا پرموڈ کروڑتے تھے یہ جو بچہ کو پڑھنے والا آتا تھا اس کو انکراج کرتے تھے کہ وہ پڑھنے والا آتا اس کو پڑھنے کے لیے اس کو جفٹ دینا توفے دینا کہ اس کا دل لگے اور اس کو انکراج کرنا تعلیم کے لیے دن سے لیے اللہ تواللہ ہمارے لیے بھی سانیاں فرمائے ان کی لیے بھی سانیاں فرمائے ڈاکٹر خزیل ہم یہاں پر فاتحہ کھانی کرتے ہیں اور پھر مجھے لگتا ہے مغرب کا ٹائم ہونے والا ہے اب ہمیں واپس چلا جانا چاہے گے کیجئے